میڈم سبسپیردی بدائی کہ مردان آگر آپ کو کیسے محسوس ہے؟ پھرے تو پکتون کلچر پکتون ثقافت کے حوالے سے یہاں کے مہمان نوازی کے حوالے سے بتائیں مردان آگر ایسی لگا ہے جیسے دوسرا ہوں تو اتنی اپنائیت اور اتنا اچھا رسپانس الحمدللہ پروجیکٹ کے حوالے سے اور یہاں کے ایسا محول جیسے دوستانہ ہم لوگوں نے سٹارٹ اپ دیا ہے اس کو ایسا پروجیکٹ اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اس طرح کا فیملی پروجیکٹ لے کے آئیں کہ لوگ آفٹر کوورڈ دینٹی اس کو بہت سے چلیقے سے اپنی زمینیوں کو انجوائے کرسکتے ہیں کہ آپ مارکیٹ چیزیں سب عدد ہوتی ہیں اس سے پہلے شاید دو سال پہلے ہم لوگوں کو یہ اتیس داتے تھے تو ہمارے بیوز اور ہوتے تھے چیزیں ہیں اب ہمیں گھروں کے اندر زیادہ زیادہ چیزیں کو لے کے آنا ہے تو مادام کے اندر پہ آکے ایک ایسا مول لگا ہے ایک ایسا فیملی انشاءاللہ جو آپ کو بہت اچھی سپورٹیو انشاءاللہ گری نیکر کے اندر پروجیکٹ کے اندر ہم مل گئے گی اور اللہ تعالیٰ کا لازلہ شکر ہے کہ آج ہماری ایک برانچ یہاں پر اوپن ہو چکی ہے اور اس برانچ کی تبسط سے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم اپنے پروجیکٹ میں جو کہ ہم ایک ٹائم کریڈ ہم نے کیا ہوگا ہے اور اس کے اندر ہم جلد 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 اس کو لگیوری قیزیشن کے اوپر نہیں کیا ہے میڈم پروجیکٹ اسلام آباد میں اس وقت کافی رہائشی جو جاری ہیں تو کیسے آپ دوسروں سے اس کا موادنہ کریں گے گرین ایکر ہاؤسنگ اس کی اسلام آباد کا کہ دوسروں سے کیسے بہتر ہے اور یہاں کی جو مردان کے رہائشی ہیں یا جو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم آپ کو آپ ان کے لیے کیسے فائدہ منصود بن ثابت ہوگی دیکھیں ایک تو ہم نے جو اس کی لوکیشن اٹھائی ہے ہوں ہم نے اٹھائی ہے نیو انٹرنیشنل ایر بود اسلام آباد وہ ایک ایسی مسئلٹی ہے جو ابھی نیوی آبادی مہا پر ہو رہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک ایسا انوائرمنٹ مہا پر کریئٹ کریں دیکھیں فیسلٹی وائز تو اگر بائلاؤ دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں دینے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے سیکیورٹی بھی دینے ہیں ہمارے پاس ہم اس کے اندر جو پلان دے رہے ہیں کمیونٹی کلپ سے دے رہے ہیں جس کے اندر میمبرز کے ساتھ بہت اچھی انٹرٹینمنٹ بلائی بزارے ہیں یعنی اب جب نائن ٹو فائی اگر ہمارے ورکنگ آرز ہیں تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ ورکنگ آرز بڑھتے جا رہے ہیں یعنی ہمارا ٹائمنگ کرباری یہاں سے یا جوبولڈرز کیلئی فکس نہیں ہے جب ایک اندر فیملی کے ساتھ بھار آتا ہے تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہی ہے کہ وہ ہر یا اتنے بساری بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر ویک اینڈ پہ اپنی فیملی کو یا کسی قرارل اور ایکٹیوٹیز کے لئے دے رہے ہیں کوشش ہماری ہے یہ کہ اس کے اندر پارک کا ایڈیا اس کے اندر ایڈوکیشن کے سیکٹر سارے اور اس کے اندر ہیلتھ سسٹم اور کمیونٹی کلاپ یہ اس طرح کی فیسلیٹیز ہیں جو کہ گیٹڈ کمیونٹی کے اندر ہم کو وہ سارا مال پروائیڈ کریں گی جس کے اندر ہم اپنی لائف بہت آسانی سے جرمی بزار سکتے ہیں اس رہی ہے کہ نہ صرف ریزیڈنچل کے ساتھ بلکہ ہم نے جو پیکیج ایک دیا ہے اپنے ساتھ فارم موزس کا اس کے اندر ہمارے پاس ایک پورا بزنس پلان ہے اس کے اندر فارم موزس کے اندر آپ کو بتا ہے کہ آفتر فاروڈ نائٹین اور بیفور بھی کہ لوگ دوبارہ اورگینک کی طرف جائے ہیں تو اس کے اندر ہم نے ایک پورا بزنس پلان ایک شیئر کیا ہے اگر آپ ہمارے ویڈ سائٹ پہ جاتے ہیں یا ہمارے کنسٹنٹ سے آپ ریفیس کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پورا پلان دیں گے کہ وہ گھر کے اندر ہی اپنے کچھن کو کیسے لے کے چل سکتے ہیں بھیپن ان کی جو انکم ہے اکنومکلی وہ آدھ ہی کم ہو جاتی اگر ان کے کچھن کی ایکسپنس پلان دونے شروع ہو جائے تو ہماری کوشن کیلئے ہے کہ ہم فارم موزر کو کنسٹنٹ لے کے ہیں جس میں وہ آرگینک ہوں اور وہ تو کچھ اس طرح کی فنسی بڑ فارمک اور کچھ ایسی بزنسز اٹھائیں جس میں جو گھر کے لوگ ہیں میں بلکہ پہلے بھی شاید دو تین جگہ پر میں اس چیز کا تذکرہ کیا جس میں فوکس ہوتا رہے ہیں اور وہ یہ ہمارا ایم بنتا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر میں تین چار ملازم کو مست ہے ہر پرسن کے ٹھیک ہے آپ کے پاس سیکیورٹی گارڈ بھی ہے فک بھی ہے ڈرائیور کے چیزیں ہیں وہی پرسن آپ کی موٹلائیز ہو سکنے آپ کی گھر کے ہی انتظر جب آپ گھر کے ایک کورنر میں اپنا ایک اورگانک فروت کرتے ہیں آپ کو مالی ٹیل ہی اپنے گھر پر آپ لے آتا ہے کون چیزوں کو اگر آپ کیچن گارڈنک کے دور پر لے آتا ہے تو نہ صرف گھر کے اندر ایک کورنے سے آپ ملکی معیشہ کوئی حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ اپنے ایکسپینس کو اپڑے اچھے طریقی سے گھر کرنا شروع کریں جو تمہارا مقصد صرف ایک پلوٹ دینا یا اس میں ایک گھر بنانا نہیں بلکہ وہ مال دینا ہے جو ان کے معاشی وسائل سے لے کر اس کے لیے کچھ شکون زندگی کا باعث دانا ہے میڈم کوئی پچھلے دنوں کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے اسلام آباد میں ریزیڈنشل ایریاز جتنے بھی ہیں تو آپ عمام سے کیا کہیں گے کیا اس کے بارے میں بتائیں گے اسی کریرنس وغیرہ کے بارے میں جو شکوک و شباعت ان لوگوں سے ان کے دلوں سے نکلیں اور وہ اس طرح براغب ہوں بلکہ دیکھیں شکوک و شباعت اسی طرح دیکھیں جب بھی آپ کئی کو چیز کریں سب سے پہلے تنکین کریں بلکہ کس طرح ہے وہ لوگ ابھی فلفلمنٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے کس طرح ہی ہیں دیکھیں جو آپ کا کوسٹن اس کو میں تھوڑا سا کلیر کر دیتی ہوں آپ کا کوسٹن یہ ہونا چاہیے تھا کہ بائے انو سیز بائے چیزیں آپ کس سٹیج پر کھڑے ہیں ہمارا تھوڑا سا سسٹم کرٹیکل اس کو جب ہم رہتے ہیں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا تنخیض کرتے ہیں تو اس کو بہتر ہونا چاہیے ابھی ہمارے پاس اوپشن تو آ چکا ہے کہ آپ شاید انو سیز کے اوپر حکومت کی طرح سے بھی یہ ون منڈو آیا ہے لیکن ایکچھلی ہوا ابھی تک امپلیمنٹ ہو نہیں ہے انو سی ایک بہت مشکل پروسس ہے اگر میں کہوں تو میں سب سے پہلے اپنی حکومت سے بھی اس چیز کی درخواست کروں گا کہ اس چیز کو بہت ایزی فارم ملایا جائے لیکن ایک انو سی نہیں ہے انو سی کے پیچھے بہت سارے آپ کے ساتھ انو سیز ہیں بہت سارے سبجیکٹس ہیں بہت سارے نون اوبجیکشن سیٹیفی گیٹس ہیں جو آپ کو لینے ہیں اب آپ کو ایلیسی کا ایک نمبر اللہ ہونا ہے جس کو آپ پبلش کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا دیکھیں سیوال ایویشن مست ہے اے پور کے پاس الحمدلہ ہم نے سیوال ایویشن کیا ریسکیو وان وان ٹو مست ہے وہ ہم نے دیا سیوال دیفنس کے لیے انوائرمنٹس کے ہم نے سبنٹ کیا ہوا ہیں اسی طرح سیکشن پور کی سامنٹ کی ہوئے تو چیزیں سارے ہی سر ہوتی ہیں کہ اس چیز پہ ہماری درخواست اس پہ ایزی پر ملائے جائے کیونکہ جو پروجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آسانی آئیں گے تو تب جا کے وہ آگے پروجیکٹ ڈیلیور کرسکیں گے تو مین چیز ایشو یہ آتا ہے کہ ہم ان کو لی کر کتنے آسانی سے بھی حلحب دللہ ہم پورے پرسس میں سے گزر چکے ہیں اور ہم دلکل فائنل سٹیج کے پر پڑھیں انشاءاللہ وہاں ہے جیسی ایکوائری ہوتی ہی تو ہماری کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی اور ہماری کوشش ہے کہ کم سے کم بخش میں اس کے لئے دیکھیں گے لاسٹ میں چند عرفات ایسے لوگوں کے لئے جن کی خواہش ہوگئے وہ اسلامباد میں اپنی رہائش یا کمیرشل طور پر وہ کر سکیں لیکن ان کی پہنچ سے دور ہو کیونکہ ہر آدمی انویسٹر نہیں ہے یا وہ سرمیہدار نہیں ہوتا کوئی آسان ان کی لئے طریقہ اس میں ایسے کوئی ایسی بونس نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ مہنگی ریٹس ہیں اس کے یہ بہت لو کسٹ کے اوپر ہیں آپ اگر دیکھیں اس چیز کے اوپر ہم نے ایک عام تنفادہار آدمی جو ہے ہم نے اس کی رینج سے سٹارٹ کیا یہ چیز اور اسی طرح ہم آگے گھروں کے پلائنگ کی انشاءاللے کے آ رہے ہیں اور یہ رینج سے بھنکل بائر نہیں ہے اور ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اس کو بہت ایکسٹرا موڈنائز کر کے بنانا ہے اور اتنی ہی ہیوی ریٹس رکھنے ہیں یہ بہت لوگوں کے لئے ہیں اور انشاءاللہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے آپ اس کو جب دیپلی اس کو سٹڈی کرنے کے چیزیں اس کے اندر آئے گی تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس کے سراؤنڈنگ میں جتنا بھی ایون دن ہم نے اس کی کلائمٹ سے لے کے اس کی سراؤنڈنگ لوگوں کے حالات دے کے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ سب کی قومیوں پر خورا ہو رہے گا